اسلام علیکم ناظرین شہداد کی بیٹک میں خوش شام دید اور امید ہے کہ آپ خدا ابزرگ و برتر کے فضل و کرم سے بخیریت ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو خانے وال ڈسٹرک کی ایک تحصیل میہ چننو لے جا رہے ہیں اور آج ہم آپ کو میہ چننو کی کچھ معروف شخصیات جو کہ قیام پاکستان سے پہلے یہاں پر مقیم تھی اور بہارت واپس جانے کے بعد انہوں نے بہت شورت اور نام کمایا ہم ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے اور اگر آپ ان شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور میہ چننو شہر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ہماری چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اور جو لوگ ہماری اس چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے ان تک پہنچ سکے تو چلیں ناظرین آج ہم آپ کو خانے وال شہر کی ایک معروف تحصیل میہ چننو لے جاتے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ میہ چننو شہر کے قریب ایک بزرگ ہستی اسودہ خاک ہیں جن کا نام حضرت بابا میہ چننو تھا اور انہی کے نام کی نسبہ سے اس شہر کا نام میہ چننو ہے اور اس بزرگ ہستی کے حوالے سے اور ان کی تاریخ کے حوالے سے ہم ایک الگ ویڈیو ضرور آپ کو دکھائیں گے لیکن آج ہم آپ کو میہ چننو شہر کی کچھ ایسی شخصیات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے یہاں پر مقیم رہی اور انہوں نے میہ چننو شہر کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا اور پھر انڈیا واپس جانے کے بعد انڈیا میں بھی انہوں نے خوب شہرت اور نام کمایا آج ہم آپ کو اس شہر کی ایک معروف شخصیت سے متعارف کروانے جا رہے ہیں جو قیام پاکستان سے پہلے یہاں پر مقیم رہی اس شخصیت کا نام تھا سردار اجل سنگھ ناظر آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار اجل سنگھ یا چننو کے ایک بڑے جاگیردار تھے سردار اجل سنگھ ستائیس ڈیسمبر اٹھارہ سو پچانوے کو سردار سجان سنگھ اور لشمی دیوی کے ہاں ہڈالی میں پیدا ہوئے سردار اجل سنگھ کے بڑے بھائی سردار سوبہ سنگھ کا شمار برسگیر کے بڑے بلڈرز میں ہوتا تھا وہ خاندان کے پہلے شخص تھے جنہوں نے گورنمنٹ کارج لہور سے ایم اے ہسٹری کی ڈگری حاصل کی معروف صحافی مصنف اور دانشوار خوشوند سنگھ ان کے بتیجے تھے اور ان کے والد کا نام سردار سوبہ سنگھ تھا معروف بالی وڈ اداکارہ امریتہ سنگھ ان کی پڑھ نواسی ہیں خوشوند سنگھ اپنی سوان امری سچ محبت اور ذرا سکینہ میں لکھتے ہیں جنگ کے لئے سپاہیوں کو بھرتی کرنے اور چندہ جمع کرنے کی خاندانی کوششوں کے سلے میں نہروں سے سہراب ہونے والی زمین کے وسیع کتاچ سے خاندان کو نوازا گیا ہمارے خاندان کا بیاں چننو اور خانے وال کے درمیان ایک بڑا رکبہ تھا اب بھی ان دونوں کے درمیان ایک ریلویسٹیشن کوٹ سجان سنگھ خاندان کے اس علاقے میں مجودگی کی نشاندہی ہے میرے دادا اور ان کے بیٹوں نے اس گاؤں میں کارٹن جیننگ سپیننگ اور آئیر نکالنے والے کارخانے لگائے میرے چچا اجل سنگھ جو کہ خاندان کا کالج جانے والا اور ماسٹر ڈگری حاصل کرنے والا پہلا فرد تھا پنجاب میں ملوں اور زمینوں کا انچاج بنایا گیا اور میرا باپ تعمیراتی ٹھیکے دار بن گیا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ نہر لوہر باری دواب کے اجرا کے بعد گنجی بار کا یہ خطہ جو پہلے غیر آباد پڑا ہوا تھا ویرانیوں سے نکل کر آبادیوں میں بدل گیا خوشکی نے ہریالی کا روب دھار لیا پنجاب کے مختلف ازلاس سے نقل مکانی کر کے آنے والے کسانوں کو گورنمنٹ نے مختلف سکیموں کے تحت یہاں پر ذریعی زمین الارٹ کی اور ان آبادکاروں کی دن رات کی محنت رنگ لائی اور ہر سمت ہریالی بھری کھیتیاں لہرانے لگیں اور جب یہ ویران الارٹ کا آباد ہونا شروع ہوا تو ذریعی اجناس کی وافر پیداوار نے ایک تجارتی مرکز کا تقاضہ کیا اور یوں یہاں پر ریلوے سٹیشن کے قریب غلہ منڈی بھی تعمیر کی گئی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ میہ چنو شہر کی بنیاد کب پڑی ابتدا میں کتنی عبادی تھی کوئی حتمی ثبوت دستیاب نہیں ہوا البتہ انیس سو ایک اور انیس سو دو میں یہاں پر ڈسٹرک ریسٹ ہاؤس کی امارت مجود تھی اور پوسٹ آفیس بھی تھا انیس سو اکیس کی مردم شماری کے مطابق میہ چنو کی عبادی دو ہزار دو سو انچاس افراد پر مشتمل تھی اور اس مردم شماری کے مطابق یہاں پر ہندو کمیونٹی کی تعداد اندرہ سو پچاسی مسلمانوں کی تعداد چار سو بائیس اور سکھوں کی تعداد ایک سو چون تھی اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد ایک سو تیرہ تھی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار اجل سنگھ نے میہ چنو میں تین حویلیاں تعمیر کروائیں تھی ان میں سے ایک حویلی جو اس وقت یہاں پر موجود ہے اور جس میں اس وقت مہاجرین خاندان آباد ہیں وہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت میں یہاں پر موجود ہے تو ابھی ہم آپ کی بات کرواتے ہیں میہ چنو کی ایک بزرگ شخصیت سے جو کہ سردار اجل سنگھ اور ان کے خاندان کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں اور یہ معلومات انہیں اپنے بزرگوں سے حاصل ہوئی ہیں اور میہ چنو میں ہم آج اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر کسی دور میں سردار اجل سنگھ نے ایک حویلی تعمیر کی تھی اور آج اس حویلی کے فرنٹ پر بہت ساری دکانیں بنا دی گئی ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کی ایک بزرگ شخصیت خالد رفیق صاحب موجود ہے جو کہ اس پوری تاریخی واقعہ کو بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے اجل سنگھ اور اس کے خاندان نے میہ چنو کی بادکاری میں حصہ لیا سلام علیکم سارا اصل میں میری پدائش جو ہے وہ تو فورٹی سیون کے بعد کی ہے لیکن جو میں نے یہ ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں اپنے ابو سے اور اپنے تایا جان سے اپنے دادا جان سے وہ میں دھورانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ ساری یہ جو بیلڈنگ ہے نا یہ اجل سنگھ سردار صاحب اجل سنگھ یہ پنجاب کے ایک بہت بڑے جگہیدار فائل فیملی تھی اور یہ میہ چنو میں ان کی تین بیلڈنگ تھی اجل سنگھ کے نام سے نمبر ایک جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جیٹی روڈ پہ ہے تی چونک کے بلکل قریب ہے دوسری بیلڈنگ جو ہے وہ واپٹہ ہوس جہاں پہ بسٹینڈ ہے جنرل بسٹینڈ وہ بیلڈنگ جو ہے جس میں واپٹہ ہوس بنا ہوا ہے وہ سردار صاحب کی مرکیت تھی تیسری بیلڈنگ جو پارک ہے چلڈرن پارک جو ہے اس کا سائیکل سٹینڈ کے سامنے بلکل ایک بیلڈنگ ہے وہ بھی سردار اجل سنگھ صاحب کی بیلڈنگ تھی اور یہ تین گاؤں جو ہے نا چھبیس ان کو بولتے ہیں نمبر ایک نمبر تو نمبر تین یہ ساری سردار صاحب کی مرکیت تھی اور کوٹس جان سنگھ کا جو رقبہ ہے یہ ان کے عزیز تھے ان کا وہ سارے رقبہ سردار صاحب کا تھا اور میہ چنو میں ایک اب ٹون بنایا کسر لطیف یہ بھی سردار صاحب کا رقبہ تھا تو وہ بہت ماشاءاللہ ایک بہت بڑی فیملی تھی سارا اور دوسری چیز جو ہے کہ اس کے علاوہ ہٹ کے میں ایک دفعہ منڈی تابہ سنگھ گیا تو وہاں پہ اس گاؤں والوں نے مجھے یہ بتایا کہ سردار صاحب جو ہے نا وہ یہ سارے گاؤں ان کے تھے سردار اجل سنگھ صاحب کے اور وہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے جگیردار تھے تو میں نے حیرت سے کہا وہ تو ہمارے علاقے کے جگیردار تھے تو آپ کے بھی تو انہیں کہا جی یہ تو ہم آپ سے سن رہے ہیں کہ وہ ادھر کے بھی تھے وہ تو ادھر کے جگیردار تو وہ بہت بڑی رائل فیملی تھی میرے تایا جاناللہ جل سیب کرے انہوں نے مجھے بتایا کہ سردار صاحب یہ جو بیلڈنگ نمبر ایک جلسنگ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ سردار صاحب تشریف دائے تھے میاں چنو میں یہ زیر تعمیر تھی انہی سو چیالیس یا اس کے بعد یا سنتالیس پیدے کی بات شروع کی بات ہے اور وہ جو ان کا پروٹوکول تھا وہ سی ایم کا پروٹوکول تھا بہت سارا شہر جو میاں چنو ہے نا جتنا بھی تھا تو وہ مکمل طور پر سیل تھا گاڑی ہیں پولیس یہ وہ رینجر یہ سارا کچھ ان کے ساتھ تھا بس ایک دفعہ زنگی میں وہ تشریف دائیں ہیں اور اس کے بعد وہ واپس اپنا چلے گئے انڈیا تو یہ سارا ایک بہت بڑی تاریخی ہستی ہے اور یہ جو بلڈنگ ہے یہ بہت بڑی تاریخی ورث ہے ہمارا جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ابھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے جو فورٹی سیون میں تعمیر ہوئی تھی نا وہ اصل شکل میں نہ اس کو کچھ توڑا گیا نہ اس کا کچھ ابھی ہوا ہے یہ بہت بڑا تاریخی ورث ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اندازے کے مطابق میاں چننو میں سردار اجل سنگھ اور ان کے خاندان کی تقریباً ساڑھے چار سو مربع زمین تھی اور سردار اجل سنگھ وہ پہلے زمیدار تھے جنہوں نے میاں چننو شہر میں ذریعی علات مطارف کروائے اور یہی وجہ ہے کہ آج میاں چننو ذریعی علات بنائے جانے کی وجہ سے بین الاقوامی شہرت کا حامل شہر بن چکا ہے سردار سجان سنگھ جو کہ خوشون سنگھ کے دادا اور سردار سوبہ سنگھ اور سردار اجل سنگھ کے والد تھے وہ 1919 میں میاں چننو منتقل ہو گئے اور یہی پر ان کا انتقال ہوا اور یہی پر ان کی سمادی بنائی گئی ناظرین ہم سردار اجل سنگھ کے بارے میں مزید جانتے ہیں جناب مظفر سلیم چکتائی صاحب سے جو کہ میاں چننو کی ایک معروف شخصیت ہیں اور میاں چننو کے ہسٹری کے حوالے سے وہ ایک انسائکلوپیڈیا کی حصیت رکھتے ہیں جیڑی فوج سے برطانیہ دی وہ مختلف ملکان دے مختلف حصیات چے وہ لڑ رہی سی جیدی بچ پنجاب دے فوجی زیادہ سی اینو سجان سنگھ نو ہی کیا گیا کہ تو بھئی فوجی پرتی کرائے اے چکوال تو کوئی تین سو چوہتر فوجی انے پرتی کرائے اے جس وقت جو بھئی میں گزارش کیتی سی کہ صوبہ سنگھ بائی سال دا ہویا تے اے سارا کام چھنڈ کے میاں چنو آ گیا اے پچھے کام جڑے جی سارا صوبہ سنگھ نے سنبھا لیا اور صوبہ سنگھ دے زیر نگرانی یا او دی ٹھیکے داری چے بڑیاں جڑیاں امارتاں بڑیاں او دی چے انڈیا دا دلی دا صدارتی محل کناٹ پیلس او دے ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے اے جارج پنجم دے چچا سی کناٹ او دے ناتے اور اونا کو لئی او دا نی پتھر رکھوا کے تے او دے تعمیر کیتی گئی سی سجان سنگھ جس وقت اے اپنا کام صوبہ سنگھ دے سپود کردتا تے پھر اے ایتھے میاں چنو آ گیا ایتھے یو دا کریا کرم ہویا اور او دی موت تو وقت او دی جڑی ارثی اٹھائی گے او دی عمر او سو گئی تو پیسٹ سال سنگھ صوبہ سنگھ ہے اس تو بات جڑا ہے جی او جڑے درجیاں تک گیا او میں تو انگوش کزار کر دیتے ہیں اے دے بیٹیاں چا خوشونت سنگھ سب تو نمائیاں سی ایک اے دی بیٹی سی او دا نا سی مہندرکور صوبہ سنگھ دی اور مہندرکور دا ایک بیٹا سی شویندر سنگھ شویندر سنگھ دی شادی ہوئی سی رخسانہ سلطان آنال رخسانہ اور شویندر دی بیٹی ہے امرتا سیف علی خان اے او در سلسلہ چل رہا ہے اے اجل سنگھ جڑا ہے جی اے سوبہ سنگھ دی اتھے مصروفیت ہو گئی اجل سنگھ نوں انہ نے تعلیم زیادہ دلائی اے میہ ہسٹری گورنمنٹ کالج لاہور تو کیتا اور اوستو باد زمینہ دی نگرانی دے امور جڑے آو اے نا دے زمیں آئے انگریز بہادر نے انہ نوں اتھے لیا کے عباد کیتا ایس علاقے دی سیاسی کی عادت بھی آگئی ریلوے لینڈ دا بھی سبال دا اے اجل سنگھ دی بیلڈنگ جڑی آئے اے بھی اجل سنگھ دی ملکیت سی اور اے خاصی لمبی چوڑی آئے آجے بھی اچھی حالت ہے اے دے چھے ایک اے اجل سنگھ دا جڑا کارٹن دا بازیاں دے بکال دو کار خانے لیکن ایک کنفرم ہے کار خانہ نمبر ٹین اجل سنگھ دی نا جی اے نو انیس سو بیس دے ویچ میان چن نو نوٹیفائیڈ ایریا دا رکن نامزد کیتا گیا اجل سنگھ دی نا ہے اے انیس سو چھبیچ میمبر پارلیمنٹ بنے ہیں پنجاب دا اور انیس سو چھبیتوں غالباً چھتیس تا اے مسلسل ایتھوں دا اے اس علاقے جو بڑھ گرے ہیں ہاں جی اے اس علاقے تو او دو ووٹنگ سسٹم بالک رائے دیں نہیں سی سیلیکٹیو سی کے انیس سو اکتیچ جڑی پہلی گول میز کانفرنس ہوئی ہے او دے چھے انہیں سکھان دی نمائندگی کی اور سکھ ریاست دا سوال بھی کھڑا کی تا انیس سو بتی دے بچ بھی انہیں گول میز کانفرنس چھے سکھان دی نمائندگی کی ایتھوں جا کے اے شملے سیٹل ہویا ہے شملے تو الیکشن لڑکے اے پنجاب اسیمبلی دا میمبر بنے ہیں اور وزیر خزانہ بنے ہیں جڑی انڈیا دی پہلی فینانس کمیشن بنے ہیں او دے چھے پنجاد دی نمائندگی سردار اجل سنگھ نے کی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ خوشون سنگھ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ خانے وال اور میاچنوں کے درمیان ایک ریلوی سٹیشن کوٹ سجان سنگھ ان کے دادا کے نام پر ہے اس کا نام اس وقت بدل دیا گیا ہے اور اس سٹیشن کا نام اب محسن وال ہے تو ناظرین آپ کو ہم محسن وال کی کچھ چھلکیاں دکھاتے ہیں جس کا نام کسی دور میں کوٹ سجان سنگھ تھا اور آج بھی پرانے لوگ اسے کوٹ سجان سنگھ کے نام سے ہی یاد کرتے ہیں اور کوٹ سجان سنگھ کے ساتھ یقیناً میاچنوں اور اس کے گرد و نواہ کی ایک ہسٹری جوڑی ہوئی ہے اور سجان سنگھ میاچنوں شہر کے ابتدائی عبادکاروں میں سے ایک تھے اور ایک بڑے زمیدار تھے اور آپ کو ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ سجان سنگھ معروف صحافی اور دانشوار خوشونت سنگھ کے دادا تھے جن کے نام پر یہ ریلوے سٹیشن بنایا گیا تھا لیکن اب اس کا نام بدل کر محسن وال رکھ دیا گیا ہے محسن وال کے ساتھ تو شاید اس علاقہ کی کسی قسم کی ہسٹری منسلک نہ ہو لیکن کوٹ سجان سنگھ کے ساتھ اس علاقہ کی ایک ہسٹری ایک تاریخ منسلک ہے جسے یقیناً فراموش کر دیا گیا ہے ناظرین آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو میہ چننو کی چند معروف شخصیات کے بارے میں بتائیں جو کہ قیام پاکستان سے پہلے یہاں پر آباد تھیں اور جنہوں نے میہ چننو شہر اور اس کے گرد و نوا کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ عزیزوں کارب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ میہ چننو کی ان معروف شخصیات کے بارے میں جان سکیں جنہوں نے میہ چننو کی عبادکاری میں حصہ لیا اور اس علاقے کو عباد کرنے میں اور اس کی تعمیر و ترقی میں بھرپور کردار ادا کیا آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی